بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے جو تیاری ہم سب کو کرنا ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے اییا کنا عبد و اییا کنا ستائین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے مدد چاہنے کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں بلکہ کس قسم کی مدد چاہیے کیا مدد چاہیے مثلا اگر آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے آپ کی مدد چاہیے کیا وہ پوچھے گا نہیں کیا مدد چاہیے تو اپنی مدد مانگنے میں بھی واضح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا ہے دین کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب پڑھنا ہے اس کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اچھا ہافظہ دل کا کھلنا کنسنٹریشن کا ڈیولپ کرنا اس کام کا آسان ہونا اور زبان کی گرہ کا کھلنا بہت ضروری ہے کیونکہ سیکھنے کے عمل میں غور سے سننے کے بعد اس قابل ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی سمجھی ہوئی بات کو دوسرے تک پہنچا سکیں اس کے لیے قرآن پاک میں ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بات بتانے کے لیے تو اس وقت یہ دعا سکھائی گئی تھی یہ دعا آپ سب کے پاس ہوگی آپ کے پاس موجود ہے اگر نہیں تو آپ لے سکتے ہیں بعد میں اس کو کھول کے سامنے رکھ لیجئے کیونکہ سیکھنے کے لیے سننا دیکھنا بولنا اور لکھنا ضروری ہے اس وقت آپ سنیں گے سن کر دہرائیں گے جیسے میں بولوں گی مجھ سے سننے کے بعد آپ اس طرح بول کر دہرائیں گے یاد رکھئے کہ یہاں پر سیکھنے کے ساتھ ساتھ مانگنے کا عمل بھی بے ایک وقت ہوگا یعنی دعا ہم سیکھیں گے بھی اور مانگیں گے بھی ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں رب شرح لی رب شرح لی رب شرح لی صدری ویسر لی ویسر لی امری وحلل وقدتم من لسانی وقدتم من لسانی رب شرح لی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی موہ کے آگے اس طرح ہاتھ نہ رکھے کہ اس کا ایک سپیکر بن جائے ہاتھ ہٹا کے دعا مانگنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ جو ہیں سامنے پھیلے ہوئے ہوں بلکل جب ہم موہ کے آگے رکھ کے بولے اگر میں بھی ایسے ہی کروں تو میری آواز کیسے آئے گی ٹھیک ساؤنڈ نہیں آتی اس لیے دعا مانگنے کا ایک عدب ہے اور وہ عدب کیا ہے سامنے ہوں ہاتھ قرآن پاک کی دعائیں مانگنے کے لیے ضروری ہے الفاظ کی درست ادائیگی بہت ضروری ہے یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا لہجہ بھی درست کریں ہمارا پرونننسیشن بھی درست ہو صحیح الفاظ اپنے زبان سے نکالے تاکہ دعا میں تاثیر پیدا ہو مسئلن اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ لفظ ہی درست ادا نہیں کر رہے اور کیوں نہیں کر رہے کہ آپ کو وہ لفظ پڑھنا آتا نہیں یا صحیح ادا کرنا آتا نہیں تو اس سے اس دعا کی تاثیر پر فرق پڑتا ہے جو لوگ پہلے سے یہ دعا جانتے ہیں وہ بھی دعا مانگنے کی غرض سے ساتھ ساتھ دہراتے رہے وہ یہ سوچ کر خاموش نہ بیٹھیں یا توجہ ادھر ادھر نہ کریں کہ ہمیں تو پہلے ہی آتی اسی لئے میں نے شروع میں کہا کہ ہم صرف سیکھ نہیں رہے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس وقت دعا مانگ بھی رہے ہیں اس لئے ہمیں بے توجہی سے نہیں مانگنا چلیئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ربی اے میرے رب اشرح کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینہ وا اور یسر آسان کر دے لی میرے لیے امری میرا کام وحلل اور کھول دے اقدتن گرہ مل لسانی میری زبان کی یفقہو وہ سمجھ جائیں قولی میری بات اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے علم حاصل کرنے سے پہلے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے سینے میں کیا ہوتا ہے دل دل کا کھلنا اس سے کیا مراد ہے کہ میں یہ کام شوق سے کروں خوشی سے کروں رغبت سے کروں توجہ سے کر سکوں کیونکہ جس کام کے لیے دل کھل جائے وہ کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک دل پر اترا تو جب تک اس کتاب کی سیکھنے میں دل شامل نہ ہو شوق شامل نہ ہو تو یہ کتاب پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے پہلی بات کیا کہ میرا دل کھل جائے میرا سینہ کھل جائے سینے کی گھٹن دور ہو جائے سینے کا بوجھ ہٹ جائے شرح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈائسیکٹ کرنا چیرنا تو آپ دیکھیں کہ اوپن ہارٹ سرجری جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے سینے کو کھولا جاتا ہے پھر اس میں سے دل کو آپریٹ کیا جاتا ہے یہ جو بھی اس میں اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ کی جاتی کیونکہ اگر دل بند ہو جائے تو جسم کام نہیں کر سکتا تو جسمانی صحت کے لیے بھی دل کا صحیح کام کرنا ضروری ہے اسی طرح روحانی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور سیکھنے کے لیے بھی دل کی اصلاح اور دل کا کھلنا بہت ضروری ہے اس لیے پہلی دعا کیا ہے کہ اللہ میرا دل کھول دے بند چیز کے اندر اگر کچھ ڈالا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اوپر سے ہی بہ جائے گا مثلاً اگر آپ ایک گلاس میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں اور گلاس اوپر سے بند کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اور ڈھکن رکھا ہوا ہے تو جو پانی بھی آپ ڈالیں گے وہ کہاں جائے گا باہر چلا جائے گا اسی طرح اگر بند دل کے ساتھ گھٹے ہوئے دل کے ساتھ ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو وہ باتیں جو ہمارے اندر اترنی چاہیے ہماری روح اور زندگی اور عمل کا حصہ بننی چاہیے وہ سب باہری باہر گر جائیں گی اس لیے آپ کی توجہ آپ کے دل کی طرف ہو محسوس کریں امیجن کریں کہ دل کھل رہا ہے پھر ہے مشکل اور آسانی میں بھی فرق سوچ کا ہوتا ہے ایک ہی کام بعض لوگوں کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ بہت مشکل نظر آتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ہماری سوچ ہمارا ارادہ ہمارا شوق بعض کاموں کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیتا ہے اور بساوقات کچھ چیزیں مشکل نظر آتی یہ بھی یاد رکھئے کہ کسی بھی کام کے آسان ہونے کے لیے صرف شوق ہی کافی نہیں اس کے لیے اچھے حافظے کا ہونا محنت کا موقع ہونا یہ بھی ضروری ہے تو جب آپ کا دل کھل جائے گا تو شوق تو آ ہی جائے گا اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے کہ ہم اپنی باقی قوتوں اور صلاحیتوں کو اس کام میں لگا سکیں اور یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے دلچسپ ہو جائے اس راستے کی مشکلات تل جائیں یہ مشکلات آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور باہر بھی ہو سکتی ہیں بساوقات اندر تو شوق بہت ہے لیکن باہر کے راستے مشکل ہیں یہ دل تو ہے مگر دماغ ساتھ نہیں دیتا حافظہ اچھا ہے یاد کرتے ہیں لیکن پھر بھول جاتا ہے پھر پریشانی اور غم ہونے لگتا ہے اور پھر دشمن کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ مایوس کرنے لگتا ہے خوف دلانے لگتا ہے دراتا ہے آپ کو تم نہیں کر سکو گی تمہارے بس سے باہر ہے نہیں کچھ بھی بس سے باہر نہیں اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو جب ہم نے کہا تھا تیری عبادت ہم کریں گے مدد تجھی سے چاہیے تو پھر اس سے مدد مانگیے مدد آئے گی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي امری سے مراد کون سا کام ہے جو بھی آپ کام کرنے چلے ہیں پڑھنے میں مثلاً اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو امر سے مراد قرآن پاک کا سیکھنا یاد رکھنا سمجھنا عمل کرنا اس کو آگے پہنچانا یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور یہ دعا قرآن پاک کے علاوہ اور علوم کے سیکھنے کے لئے بھی پڑھی جا سکتی مثلاً آپ خود یا آپ کے بچے دنیا کا کوئی اور علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں وَحْلُل اور کھول دے وَحْلُل کا روٹ ہے لام لام ہے حل اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حل کرنا یہ سوال حل کر دیں یہ مسئلہ حل کر دیں تو حل کا بنیادی معنی عربی میں کھولنا ہوتا ہے کیا کھول دے اُقْدَتًا گِرَة نَوٹ کہاں کی مِن لِسَانِ میری زبان کی میری زبان کی گرہ کھل جائے یعنی زبان میں لکنت دور ہو جائے یعنی ہم ایسی بات کر سکیں یا میں اس طرح بات کر سکوں کہ بات کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو جو دل میں ہے وہ پورا کہ سکوں ادا کر سکوں بہت سے لوگ اپنی یہ مشکل بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بات سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن بتانا نہیں آتی دل میں تو ہے بہت کچھ زبان ساتھ نہیں دیتی ایسے میں وہ خزانہ جو کسی چیز کے اندر بند ہو اور اس چیز کا مو نہ کھلے تو کیا فائدہ مثلاً اگر آپ کے پاس بہت خوبصورت جیولری کا سیٹ ہے اور آپ کو کسی شادی میں جانا ہے جس لوکر میں رکھا ہوا ہے اس کی چابی نہیں مل رہی اب آپ بتائیے کہ اس سیٹ کا کیا فائدہ کچھ فائدہ ہے نہیں فائدہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اس کو کھول سکے اور وہ اس فنکشن کے موقع پر باہر نکلے موقع کی مناسبت سے وہ آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو پہن کر انجوائے کر سکیں اسی طرح آپ کے خیالات بہت خوبصورت ہو سکتے آپ کے پاس علم کا خزانہ ہو سکتا ہے لیکن اگر موقع پر وہ خزانہ برامد نہیں ہوا وہ سیٹ باہر نہیں آیا تو موقع گزرنے کے بعد یا بے موقع آپ اس کو پہنے کے بھی آپ کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی اسی طرح اگر آپ کو بھوک لگی ہے کھانا موجود ہے لیکن جس برطن میں کھانا ہے اس کا ڈککن کھل نہیں رہا خوشبو آ رہی ہے آپ کو ڈککن نہیں کھل رہا اب بتائیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی ایک تکلیف کسی کیفیت ہوگی نا اب آپ دیکھئے کہ بلکل اسی طرح علم ہے آپ کے پاس دوسرا پیاسہ ہے بھوکا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہو آپ کو بتانا ہی نہیں آ رہا آپ کو دینا ہی نہیں آ رہا آپ کو کھلانا ہی نہیں آ رہا آپ کو اپنی بات کہنے ہی نہیں آ رہی اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے گویا آپ کے پاس صلاحیت ہے نعمت ہے لیکن آپ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے نہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ فائدہ پہنچا رہے ہیں اس لیے یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے کہ وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي میری زبان کی گراہ کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِي وہ میری بات سمجھ جائیں وہ اسے مراد کون جن کے سامنے میں یہ بات کر رہی ہوں جن تک یہ بات پہنچا رہی ہوں خواہ وہ سامنے بیٹھے یا وہ کہیں دور سن رہے ہیں میں جب یہ دعا پڑھتی ہوں تو اس وقت چونکہ میری کسٹ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر میں ساتھ ہی نیت کر لیتا ہوں کہ یا اللہ جن لوگوں تک کسٹ کے ذریعے بھی یہ آواز پہنچے وہ بھی میری بات سمجھ لیں تو یہ دعا پھر صرف حاضرین کے لیے نہیں ہوتی غائبین کے لیے بھی ہوتی اور پھر آپ ایک بات کسی کو سمجھاتے وہ آگے دوسرے تک پہنچاتا ہے اگر آپ صحیح کنوے کریں گے تو دوسرے تک بھی صحیح بات پہنچے گی یہ ریکارڈنگ کی سلسلے تو اب شروع ہوئے ہیں پہلے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو یا اللہ جو علم میں اپنے بچوں کو دوں جو علم میں اپنے طالب علموں کو دوں جو علم میں کسی کو بھی دوں وہ اس قابل ہو کہ میرے بچے اور میرے طالب علم اس کو سمجھ پائیں ان کے دل میں بات اتر جائے اور یہ نور پھیلتا چلا جائے اس لیے قرآن حکیم پڑھنے سے پہلے پڑھانے سے پہلے یہ دعا پورے شوق اور ذوق سے مانگنا خشو و خضو سے مانگنا آئندہ کے مرحلوں کو بہت آسان کر دیتا ہے اب اس کو سمجھ کر دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں رب شرح لی صدری اب دعا مانگتے ہوئے آپ امیجینیشن سے بھی کام لیں گے جب صدر کی بات ہو سینے کی تو اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھئے جب عمر کی بات ہو تو اپنے کام کی طرف رکھئے جب لسان کی بات ہو تو زبان کی طرف ایکسپریشن کی طرف توجہ رکھئے جب یفقہو کی بات ہو تو لوگوں کی طرف توجہ رکھئے کہ جہاں جہاں میری بات پہنچے وہ سب سمجھے اس کو اگر آپ شعور سے دعا مانگیں گے پوری توجہ سے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور اگر آپ لاپروائی سے صرف لفظ دہرائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا نہیں سنتے کس کی دعا نہیں سنتے غافل دل کی دعا مانگتے وقت آپ کی پریزنس ضروری ہے حاضری ضروری ہے کس کی حاضری دل و دماغ کی حاضری رب شرح لي صدری رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو الاقدة من لسانی وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی تین دفع دورائی ہے رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی دعا مانگتے وقت دیکھنا کہاں چاہیے مجھے میں کیا کر رہی ہوں اس وقت ہم کہاں دیکھنا چاہیے کہیں بھی نہیں دیکھنا چاہیے کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے دعا مانگتے وقت اپنے خیالوں میں گم ہو جانا چاہیے ایک براہراست کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے دعا مانگتے ہوئے انسان اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور دیکھ کہیں اور رہا ہے کیسے لگے گا آپ کو مثلا میں آپ سے بات کروں اور دیکھوں اوپر دھیان سے دعا پڑھیں سمجھائے گی آپ کو میں نے کیا کہا نہیں سمجھ آتی اس لیے کہ گفتگو کرتے وقت آئی کانٹیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکیں گی تو دعا کی تاثیر میں فرق ہو جائے گا دعا مانگنے کا عدب ہوتا ہے یہاں جو ہم اس کمرے میں بیٹھ کے رب شرحلی سیکھ رہے ہیں تو یہ صرف لفظ نہیں سیکھ رہے ان کی تجوید ہی نہیں سیکھ رہے اس کی تفسیر ہی نہیں سیکھ رہے عدب اور وقار بھی سیکھ رہے ہیں کام کرنے کا سلیکہ سیکھ رہے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں ہم مسلمان ان آداب ہی سے خالی ہو گئے ہیں علم کے گھٹڑیاں تو بہت سے لوگوں نے اٹھا رکھی لیکن عدب ختم ہو گیا ہے تو جس چیز میں روح نہیں رہتی وہ بے فائدہ ہو جاتی پھر مانگیے تین دفعہ دہرائیے دعا مانگیے رب جشہ کی صدری فیسر لیمعری واحد الکترم من دلسانی کیا فقو قولی رب جشہ کی صدری واحد الکترم من دلسانی کیا فقو قولی اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے پڑھا رب شرح لی صدری تو آپ کا خیال صدر کی طرف گیا اگر نہیں گیا تو جانا چاہیے تھا صرف الفاظ دہرانا مطلب نہیں ہے توجہ رکھنا بھی ضروری ہے اور امری میں کس کی طرف خیال گیا سیکھنے سکھانے کے عمل کی طرف اور اقدتم اللسانی زبان کی طرف کہ بولنا بھی سکھا دے اللہ تعالی اور یفقہو قولی میں کس کی طرف دھیان گیا سب انسانیت کی طرف سب لوگوں کی طرف کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے ان تک اپنا پیغام پہچھا دے چلیے اب ایسا کہ جی ایک دفعہ اور اگر جو لوگ بھول گئے وہ بھی اس چیز کو سامنے رکھے اور نگاہیں کہاں ہونی چاہیے دعا مانگتے ہو آپ کی دھیان کدھر ہونا چاہیے دل کدھر ہونا چاہیے جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی طرف ہونا چاہیے اور کسی انسان کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں نہ مجھے نہ کسی اور کو اس وقت جب ہم مانگ رہے ہیں تو ہمارے لئے سب سے اہم ترین حسدی اللہ رب العزت کی ذات ہے چلیے رب شرح لی سدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی چلیے بس کافی